مردم 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 م موسیقی ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لوکیشن کلپ میرا نام محسن علی دوستو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہاں سے پڑھتے گھومنے کے جسے ج میں داندھی سمادھی ہے اور یہاں جہر یونیورسٹی بھی ہے چاکو چورایا جیسے بولتے ہیں چاکو چورایا بنائی تو یہ چاکو کے نام سے مشہور ہے اور نوابوں کے نام سے بھی مش Sevier والی دوستو ابھی جو ہم بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں ہم بیٹھ کر پارک رامپور میں امبیٹکر پارک جو کی سیبل لائن کے بلکل نزدی ہی کے دوستو ابھی جو میں لے کر جاؤں گا آپ کو وہ لے کر جاؤں گا رضا مراد صاحب کے گھر رضا مراد بولی ویڈ کے ابھی نیتہ دکھا جا بھی نیتہ کہیں گے جنہوں نے کھلائک کی دھنی کا نوائی ہے آپ جانتے ہوں گے رضا مراد صاحب کو رضا مراد صاحب وہ ہستی ہیں جنہیں کسی کی پہچان کی جو کسی کی پہچان کے محتاج نہیں ہے رضا مراد صاحب یہاں کے رہنے والے تھے رامپور زلا اکتر پردیش کے جن کا پیتری گھر یہی رامپور میں ہے جو کی یہاں سے لگ بگ جس جگہ ہم بیٹے ہیں یہاں سے لگ بگ چھ ساس سو میٹر یعنی ایک کلومیٹر مان لیجی آپ ایک کلومیٹر پڑتا ہے کافی دکتوں مشکتوں کے بعد میں ہمیں ان کا گھر ملائے دوستو ہم اپنی ویڈیو میں دوستو آپ کا سپورٹ ہمیں ایسی چاہیے جیسا آپ دکھا رہے ہیں اور واقعی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستو بنے رہی ہے ہماری ویڈیو کے ساتھ میں ہم رضا مراد صاحب کا گھر آپ کو دکھانے لے کے جا رہے ہیں رضا مراد صاحب کے جو ستھانی پروسی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ان کے بارے میں جانکاری لیں گے اگھٹی کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو چلیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں رضا مراد صاحب کے گھر کو تو فائنلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں رضا مراد صاحب کے گھر پر اور ان کے ستھانی پڑوسی آدھل حسین صاحب اس ویڈیو میں بنے ہوئے ہیں چلیے پوچھتے ہیں ان سے کچھ سوال ان کی لائکسٹال کے بارے میں سر یہ رضا مراد صاحب جو یہاں پہ رہتے تھے تو وہ اس ٹائن ان کی فیملی میں کون کون ہے اس ٹائن جو بھی فیملی میں رامپور میں اس وقت کوئی معجود نہیں ویسے رضا مراد صاحب کے ایک والد تھے خامید علی خان جو بھی فلم سٹار تھے اور جو بھی کنبئی میں رہتے تھے اور مقامی رامپور کے رہنے والے تھے ایک تھے ان کے چچا احمد علی خان خاندار صاحب کے ناصل اور ان کے دادہ تھے کوڑ صاحب ان کو کوڑ صاحب کرتے تھے تو یہ مقامی گھر ان کا ہے اور تقریباً یہ سو سال سے بھی زیادہ قرآنہ مکان ہے اور رضا مراد صاحب دو بھائیوں کے ایک اکلوتے بیٹے تھے ان چچا کے کوئی آلاد نہیں تھی اور یہ حامد علی خان کے ایک بیٹے تھے اور حامد علی خان کی دین بیٹی ہیں دیں مہر بجلانی اور سبیہ خان طلد خان اور رضا مراد چھوڑے بھائی تھے تین میں نے اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی رامپور میں یہیں سے پڑھے ہیں سٹی یونئر ہے مہر ننجو خاندار صاحب تو بہن بھائی سب لوگ یہیں سے پڑھے تھے اور ٹائنڈ بار آیا چودہ سال کی عمر میں رامپور سے اپنے اپا کے ساتھ بمبائی چلے گئے تھے کیونکہ اپا بمبائی سرائٹ ہو گئے تھے وہ اپنی اپنی اپنے کام کرنے لگے تھے تو ان کو یہاں فیملی کی برے سے آنے جانا پڑتا تھا اس ورے سے وہ فیملی دے کے اپنے بمبائی چلے گئے حضر صاحب میں جانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی رضا مراد صاحب کی شادی بھوپال سے ہوئی تھی بھوپال سے شادی ہونے کا نیز نہیں تھا کہ ان کی والدہ بھی بھوپال کی تھی یہاں سے جب ان کے والد بمبائی جانے سے پہلے کچھ ٹائم بھوپال رہے تھے تو بھوپائی میں کوئی اچھے ہستی تھے وہ بھی ان کے زیادہ تو مجھے علم نہیں مگر ان کی انہیں بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی اچھا رضا مراد صاحب کے والد مرد کا حامد علی خان کی بلڑوری آنکھیں تھیں بہت بہت پورت لائف تھی اس وقت بہت اچھی پرسنلٹی ہی مالک تھے جو ان کی والدہ بھی بھوپال کی تھی اور والدہ اب میں ان کی رامپور کافی ٹائم رہے وہ ہی برابر والا جو تھوڑا سا پارٹ ہے اسی میں رہتے تھے اپنے چاچا اور وہ سب ساتھ لوگ رہتے تھے اور پھر جب رضا مراد تھوڑے بڑے ہوئے رضا مراد صاحب کے نام سے یہ گلی جانی 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 ہے رضا مراد صاحب رامپور کے رہنے والے تھے رضا مراد صاحب کا سب سے بڑی خاصی ہے ہم جن گلی میں رہتے ہیں رضا مراد صاحب رامپور کے رہنے والے تھے رضا مراد صاحب کا بہت اچھا سمپل لائف تھی ملکل سمپل لائف اسی وجہ سے ہماری گلی آج پہچانی بھی جاتی ہے ان کی چاچا احمد علی خاتے ان کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہے تو سر آپ کو رضا مراد صاحب کی سب سے بیسٹ مووی اور سب سے بیسٹ ڈائی لوگ کون سا آپ کو اچھا لگتا ہے رضا مراد صاحب کی بیسٹ مووی ہمیں ہی اچھے لگتی ہے ہم شاید جب دس بارہ سال گیکھے تو وہ فلم آئی تھی تھی گولانی اور گولانی میں ان کی چاچا احمد علی خان بھر کے بچوں کو ہم جہز ہم بچے تھے سب لوگوں کو فی اٹ کار تھی ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس اٹھال گئے اور ایک امبیسٹر کار تھی اصیل میں پرانے رائل فیملی تو نہیں کہوں گا مطلب بہترین پرائیس لوگ جو ہوتے تھے پتھان لوگ جو ہوتے تھے کچھ زمانے میں گاڑی ہوتی نہیں تھی تو گاڑیوں سے جب پہنچے وہاں ہم نے جو غلامی فلم پہلا شو ہمیں بچہ دکھایا گیا کیونکہ ہم رضا مرات کے چاچا کے ساتھ گیا تھے تو رضا مرات کے چاچا وہ بڑا اچھا ہے کیونکہ وہ پورا رامپور جانتا ہے یہ رضا مرات کی فیملی تھی پہلی فلم ہم نے رضا مرات کی غلامی دیکھی غلامی میں کو کردار کیوں اچھا لگا کیونکہ تھاکور کا رول تھا اور بہت اچھا دمدار کردار روایا تھا اور اچھا پرانے پتھان فیملی سے اور تھاکور ہیں جو ان کے چاچے اور ان کے والد کے تھاکور اور پتھان لوگوں بہت اچھا مانتے تھے شہر کیونکہ ہمیں رضا مجھے تو سب سے اچھا رول وہ لگا اس کے بعد ایک سیریل آتا تھا اس میں ڈی ایم کا کردار تھا دی بھی اموان نام تھا مجھے ایک کردار روح بہت اچھا لگتا تسلیم کی لائف والیٹیشن اچھا پالیشن تو سر ہمارے لائف اسٹائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں رضا مراد سنکے رضا مراد ساپ کے تو آپ کیا جاننا چاہتے ہیں رضا مراد سنکے رضا مراد سنکے رضا مراد سنکے مجھے سب سے اچھا یوں لگتا تھا کہ اگر وہ رات تو دو بجے یا گیارہ بجے بارہ بجے سوئے مگر وہ شخصیت اس میں کی ہے ہے یہ موجود ہے کہ صبح کے پانچ بجے صبح مطلب سورج نہیں نکلنا وہ چاچا اڑ جاتے تھے وہ چاچا اور بھتیجے دونوں ٹیل کے چاہ پیتے تھے بات چکڑتے تھے وہ رامپور میں اپنے چاچا کا بہت سمبان کرتے تھے بڑے بام کو گئتے تھے اور چاچی کی بھی بہت عزت کرتے تھے اپنی جتے رشتہ دار سبح سے شام تک آتے تھے ان سے ملے ان کو پتا ہو جاتا تک رضا مراد آئے میں رضا مراد ان کو چھوٹا نام گھر پر ملنے ساپ کہتے تھے منے میاں چاچا کہتے تھے منے میاں آئے میں تو ان کا سارے رشتہ داروں سے بہت اچھے سے ملتے تھے اور دن بھر میمان نمازی ہوتی تھی کھانا ہوتا تھا سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے ٹیپی پر کھانا کھاتے تھے جتے رشتہ دار آتے تھے بہت سمپل لائف شروع کمیز پہننا جاگٹ پہننا سلیپر پہننا بیجی لائف ہائی پرسنائٹی خوبصورت ہوتے اندر تو ہمیں پراوڈ یہ فون ہوتا کہ ہماری رشتہ دار ہی ہیں احمد علی خان رشتہ دار تھے اچھا چچا بھی بہت خوبصورت تھے والد بہت خوبصورت تھے دادا بھی سارے پریوار کے لوگ خوبصورت تھے تو وہ بھائی بلکل سمپل لائف جی بیجی لائف مراد کے والد کا فوٹو حامد علی خان یہ ان کے چچا احمد علی خان یہ ان کے چچا احمد علی خان اور کبیر صاحب ان کے بہنوں ہیں رضا مراد کے یہ یہ رضا مراد کے چچا کا جب جوانی کا فوٹو ہوگا سکسٹی ایئر گئے یہ رضا مراد کے بیٹے کا فوٹو ہے جب یہاں نائنٹی سیون نائنٹی سکس میں آتے جاتے تھے یہ رضا مراد کے ایک رشتے کے بہن ہوئے ہوتے ہیں جو کتولان میں رہتے تھے یہ رضا مراد کی پھپی ذات بہن ہیں جو اب سب امریکہ امریکہ مون کے رشتے دار رہتے ہیں پاکستان کے مقمہ رہنے والے ہیں یہ بھی رضا مراد کے رشتے دار ہیں یہ رضا مراد کی فیملی ہیں یہ رضا مراد کی بیگی ہیں اور یہ میری والدہ ہیں آپ نے دیکھا رضا مراد صاحب کے اس خانی پڑوسی آج لسین صاحب سے بات ہوئی اور ان کا انٹرویو بھی لیا گیا انہوں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور آپ کو اچھی لگ ہوں گی امید کرتا ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے جائے ہیں